اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ آج میں بہت امپورٹنٹ کام کرنے لگی ہوں کیونکہ اتنا سارا سامان جو ہے نا وہ بلکل ہی مطلب مس کریئٹ ہوا تھا اور ساری چیزیں میں نے ایسے ہی رکھ دی تھی تو اب مجھے ڈیلی جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی نا تو میں ڈھونڈتی تھی مجھے چیزیں نہیں مل رہی تھی تو آج میں نے فائنلی ہمت کی میں نے کہا کہ آج جو ہے نا میں یہ سارا کام کروں گی اور جتنا ہو سکا آج میں کام کروں گی کیونکہ شفٹنگ کے بعد جو ہے نا وہ سامان اس طرح سے رکھ دیا گیا تھا پھر ماہ رمضان میں بھی کوئی میں نے ایسے کام نہیں کیا تھا اب مجھے سب سے پہلے تو یہ لیوان چاہیے تھا اور یہ میں دیکھ رہی تھی کب سے کیونکہ میرا یہاں پہ سامان جو ہے نا وہ تین چار جگوں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے اور ابھی تک سارا سامان کارٹن سے نکالا ہی نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر تو میں نے کھولا ہی نہیں اور اپنی جو کچھ یوز کی چیزیں تھی وہ بس میں نے اس طرح سے وہ بھی کارٹنز میں ہی رکھی ہوئی تھی تو اب مجھے یہ لیوان جو ہے نا کتنے دنوں سے چاہیے تھا اور میں بہت تنگ ہو رہی تھی کیونکہ میرے بال کرلی ہیں ویوی ہیں تو مجھے اس طرح کے ہیر سیرم جو ہیں وہ ضرور ہی چاہیے ہوتے ہیں اور میرا ختم ہو گیا تھا جو میں یوز کر رہی تھی تو اس پر میں یہ لے کر آئی تھی اور یہ جتنی بھی میری اس والے کارٹن میں آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں پڑھیں ہیں تو وہ ساری جو ہے نا وہ اب یوز نہیں ہوئی ہیں آلموسٹ ساری نئی کی نئی اور پیک رکھی ہوئی ہیں اور ان سب کی ایکسپائری میں دیکھ چکی ہوں ایکسپائری جو ہے نا وہ سب کی ابھی تھوڑی آگے ہے اور اس کے علاوہ یہ مجھے مل گیا ہے یہ بھی میک اپ ریموور یہ خیر میں بھی نہیں کھولوں گی کیونکہ ابھی میں گارنیر کے یوز کر رہی ہوں اور وہ تھوڑا سا رکھا ہوا ہے تو بس ایکسپائری دیٹ سے پہلے پہلے میں نے وہ ختم کرنا ہے تو اس لئے اس کو ابھی میں اوپر نہیں کری اچھا یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں ایکسپائری سب کی میں نے دیکھی تھی اور ایکسپائری جو ہے نا وہ ابھی دیٹ سب کی رہتی ہے اتنے جلدی نہیں ہے مطلب 2023 تک بھی ہیں میں 4 تک بھی ہیں کیونکہ نئے ہیں تو اس لئے ان کو ابھی میں پیک ہی رہنے دوں گی تو جب ضرورت پڑیں گے تو میں لے لوں گی اچھا یہ سیل لگی تھی نا سیل میں میں نے لی تھی کافی سستی 50 کے 70% آف پہ تو وہ چیزیں پھر جب سستی مل جاتی ہیں تو انسان لے لیتا ہے جب ایکسپائری بھی قریب نہیں ہو تو کام آ جاتے ہیں بعد میں اور یہاں پہ اب دوسری یہ میں نے نکالی ہے ایک باسکٹ ٹائپ کی ہے تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں رکھی می ہیں میرے ماسک رکھے میں ہیں اور ماسک میں پچھلے دنوں یوز نہیں کر رہی تھی کیونکہ سپنج نہیں تھا میرے پاس تو وہ میں لے کر آئی ہوں اچھا اس کا ریویو میں نے دے دیا تھا آپ نے دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے گا ولاغر ورڈ لائف سٹائل پہ تو ماسک میں لے آئی تھی تو اب میں نے کہا چیزوں کو بھی ارینج کر لوں کبھی کچھ چاہیے ہوتا ہے کچھ ڈھونڈ نہ ہوتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں تھک جاتی ہوں مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے چیزیں کہاں رکھی ہیں ساری اتنی زیادہ اوپر نیچے آگے پیچھے ہوئی ہیں تو خیر یہ کام تو میں نے اٹھتے ہی سٹارٹ کر دیا اس کے بعد یہ ابھی میں کرنے لگی ہوں لنچ سمجھ لیں کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہی ہو گیا ہے کام وغیرہ کر رہی تھی بیزی ہو گئی تھی اور یہ ناشتہ بھی میں نے نہیں کیا تھا تو بس امی نے صبح کو انڈے جو ہے نا وہ بنا کر رکھے ہوئے تھے پیاس ٹرماتر وغیرہ کٹ کے تو انہوں نے کہا تھا تم دونوں کو میں آج بنا کر دوں گی تو بس وہ پھر ہم نہیں کھا سکے تو اب جو ہے لنچ میں کھا رہے ہیں ایسے مجھے تو یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ میں پریفر کرتی ہوں کہ اگ ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور دوپہر کے ٹائم امی نے سالن بنایا تھا کیونکہ امی اببو صبح بہت جلدی ناشتہ کر لیتے ہیں اور زیادہ تر اوٹس وغیرہ یا اس تیرہ کی چیزیں لیتے ہیں تو ابھی اس لئے امی نے دوپہر کے کھانے میں بنایا ہے سالن اور ہیدر جو ہے نا وہ ابھی جانے لگا ہے گاڑی کا جو ہے نا وہ کل آپ کو بتایا تھا ہم باہر گئے تھے تو بہت زیادہ گرمی تھی اے سی بھی پراپر کام نہیں کر رہا تھا تو ابھی ہیدر جو ہے وہ باہر جا رہا ہے وہ جسٹ چیک کرانے کے لیے کہ کیا پرابلم ہے یا کیا کوئی پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ ابھی تو گرمی بہت زیادہ آئے گی آگے گرمی تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے تو اس لئے کہیں بھی ہم جائیں کوئی بھی کام ہو تو اے سی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے تو اس لئے ہیدر جو ہے نا پھر وہ چلا گیا تھا اپنے کام وغیرہ گاڑی جو ہے وہ دکھانے کے لیے اور اس کے بعد میں نے ناشتہ کر لیا پھر جی میں سٹارٹ ہو گئی دوبارہ اور یقین کریں یہ میں نے ویڈیو تو خیر بہت کم بنائی ہے مراج پورا دن جو ہے نا بس وہ اسی میں لگ گیا تھا کیونکہ اتنا سارا سامان ابھی بھی نکل رہا تھا کچھ چیزیں تھی جو اسمان کو میں نے جو ساتھ دی تھی وہ تو ساری ان کی نئی نئی چیزیں میں نے دے دی تھی کچھ ان کے یہ ہیر کلر یوز کیے ہوئے جو ہاف اف رکھے ہوئے تھے بہت کم لگاتے تھے وہ بھی لیکن کبھی کبھی لگا لیتے تھے اچھا یہ جو ہے نا یہ کلر کی ہے جو کلر کی ٹیوبز ہوتی ہیں میں جب اپنا سلون جو ہے وہ رن کرتی تھی تو بہت زیادہ ہیر کلر آتا تھا اور بار بار اب ٹیوب کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح سے جو کلر کرتے ہیں ہیر کلر کے جو ہوتے ہیں تو اس لیے یہ کی ہوتی ہے تو اس سے بہت آرام سے جو ہے وہ ٹیوب خالی ہو جاتی ہے کیونکہ جن کے بڑے وال ہوتے تھے دو دو چار چار بھی لگ جاتی تھی تو اس لیے اسی کے ساتھ ہم کام کرتے تھے اور اس کے ساتھ جی فائلر اور پتہ نہیں کیا کیا نکل رہے ہیں جب چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں مجھے نہیں ملتی ہیں اور آج میں خود دیکھ کے بھی حیران ہو رہی ہوں کہ کس طرح سے چیزیں نکلتی آ رہی ہیں اور ان سب کو میں جو ڈسپوزیبل تو نہیں سوری زیپ لک جو بیگ ہوتے ہیں انہی میں یہ ڈال ڈال کے ارینج کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ آرام سے جو ہے نا بس اب مجھے پتہ اور ٹیگنگ کر لوں گی تو آرام سے میں یوز کر لوں گی اور ہم لوگ چائے پیتے ہیں شام کی کی ہیدر جو ہے وہ واپس آ گیا ہے وہ بلکل بھی چائے نہیں پیتا بلکل چائے نہیں پیتا تو اس نے امی کو کہا کہ مجھے کچھ تھنڈا لا کے دیں تو امی نے اس کو پھر آئس کریم دیا اور یہ دیکھیں آپ یہ مزیدار سے چوکلیٹ ٹاپنگ کر کے چوکلیٹ سیرپ ڈال کے اور وہ اپنی آئس کریم انجوئے کر رہے ہیں ہم پی رہے ہیں تینوں شام کی چائے ہم لوگوں نے جب شفٹنگ کی تھی جب میں اپنے گھر سے امی کے گھر آئی تھی اور اسمان ان دنوں میں جا رہے تھے پھر اسمان کا پروسس تھا ڈاکومنٹس تھے اور سب جتنے کام تھے اور شفٹنگ بھی کرنی تھی ہم نے ہم لاہور سے آئے تھے ایک دن کا ہمارے پاس ٹائم تھا اس میں پیکنگ کمپلیٹ کی اسمان کو اتنا زیادہ تیمپریچر تھا اتنا برا حال تھا تو ہم لوگوں نے پتہ ہم نے کیسے کی تھی تو اس وجہ سے وہاں سے پھر سامان لے جو ڈریسنگ روم ہے اس کی کبرز میں بھی اور میں نے اس کے بعد کھولا نہیں تھا جو چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی تو اب میں اتنی تنگ ہو رہی تھی مجھے چیزیں کافی ساری چاہیے تھی کچھ چیزیں پیک بھی رکھی ہوئی تھی اور اس طرح سے تو بہت زیادہ مجھے مجھے مشکل ہو رہی تھی تو اب میں نے کہا کہ میں ان کو ارینج کری لیتی ہوں بہت ہو گیا روزوں میں تو میں نے یہ کام ہی نہیں کیا تو اب میں نے ہمت کی اور میں جو ہوں صبح سے جو ہمیں لگی ہوئی تھی اور لگی ہوئی ہوں کوشش کر رہی ہوں آج جتنا کام ہے چھوٹا 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 ان کو سمبھالنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے حالکہ آپ نے میرے شفٹنگ والے ولوگز دیکھے ہوں تو میں نے ان میں بھی بہت سارا سامان اپنی ہلپر کو دیا تھا جو کچھ ایکسپائری کے قریب تھا وہ میں نے پھینک دیا تھا اس کے بعد ابھی بھی میں نکال رہی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آرہا مطلب ساہرہ پورا گھر تھا سیٹ تھا میرا اپنا اتنا سامان تھا تو ابھی تو ڈرائنگ روم کو میں چھے نہیں رہی پہلے میں یہ والا ایریا کر رہی ہوں پھر اس کے بعد اس کو سارا سارا آرینج کروں گی گرمی بہت زیادہ ہے امی کا گھر بہت گرم ہے لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ کام کمپلیٹ اب کر لو میں بہت زیادہ ہوں میں بھی یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں میرا سر دکھنے لگ جاتا ہے اور ہیدر نے چوکلیٹ لگایا اور وہ چپک رہے کیا کہوں گا بس میرے ساتھ جو ڈرامی کرتا ہے پورا میرا موہ چپک رہے ہیں چوکلیٹ جو ہے چلیں کام کمپلیٹ کرتے ہیں اور بس مکاتے ہیں کام کو جی واپس آجاتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ چیزیں جو کہ میری بہت زیادہ use کی نہیں تھی مطلب کہ میں نے کچھ نکال لی تھی اور جو زیادہ quantity میں میرے پاس تھی تو وہ میں نے اس طرح سے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کے اوپر میں ٹیگ لگا کر رکھ دیتی ہوں لکھ لیتی ہوں میں پھر مجھے پتہ ہوتا ہے میں وہ چیز آرام سے نکال لیتی ہوں ہماری shifting تھوڑی سے اس طرح سے ہوئی تھی اچانک اسمان کے جانے کا اچانک ہوا تھا بس بہت زیادہ جلدی جلدی میں آخری دنوں میں سپیشلی جو کام ہوئے تھے وہ بہت جلدی جلدی میں ہوئے تھے تو اس وجہ سے بس کچھ چیزیں اس طرح سے ہو گئی تھی تو اب میں ان کو پراپر جو ہے نا وہ لکھ کے ٹیگ لگا کر اس طرح سے رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے پھر بعد میں آرام سے یہاں بھی ہوں گی تو آرام سے اٹھا لوں گی اچھا جی اور ابھی رات کے نو بج رہے ہیں اور ابھی ہم کھانا کھانے لگے ہیں بہت گرمی ہے کل کے ولاغ میں بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا تو امی کا جو کچھن ہے نا میں کل انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی گرین جو کپڑا ہے نا وہ تو ہم نے لگا لیا ہے کل کے ولاغ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی لیکن اس کے باوجود بھی اتنی ہیٹ آتی ہے کیونکہ بلکل مطلب کہ جب تک سورج ہوتا ہے نا وہ ان کے کچھن میں پورا کپورا آ رہا ہوتا ہے ایسے دھوپ ہوتی ہے کہ مطلب بہت مشکل سے کوکنگ ہوتی ہے اور میرا جو گھر تھا میرا کچھن تھا وہ اتنا تھنڈا ماشاءاللہ سے تھا کہ مجھے گرمیوں میں پتہ ہی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ گرمی ہے ایسی بھی میں کم چلاتی تھی ماشاءاللہ پورا گھر بہت تھنڈا ہوتا تھا اور یہاں مجھے مطلب صحیح پتہ چل رہا ہے کہ گرمیاں ہیں صحیح گرم گھر ہیں ان کا تو آج جو رات کے کھانے میں کیونکہ چنے کے دال بنایئی ہے مہینے کیونکہ ہیدر شوق سے کھاتا ہے اور ساتھ بوائل رائس ہیں اور اس کے ساتھ اچار میں اپنے گھر میں بھی اور پہلے بھی میں اچار بہت زیادہ بناتی تھی پہلے پیاس کا اچار تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ بنتا تھا میں اپنے گھر میں بھی بڑی والی باٹل یا جار جو ہے وہ بنا کر رکھتی تھی ہماری طرف پیاز والا اچار تھی بہت شوق سے کھائی جاتا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں ہم لوگوں کی سائٹ پہ نا پیاز والا چار زیادہ شوک سے کھایا جاتا ہے تو اس لیے پھر میں نے سیلڈ وغیرہ نہیں بنایا تھا کیونکہ پیاز والا چار ہی میں ابھی لے کر آئی اور یہ بڑا مزے کا مطلب جیسے ہوتا ہے نا کرنچ آ رہا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہوتا اور بہت اچھا لگتا ہے یہ تو یہ ہمارا رات کا کھانا ہے اور سالن بھی رکھا ہوا تھا مطلب کہ ان کو واقعی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس گرمی میں میں جب لاہور میں تھی میرا کچھن بہت زیادہ چھوٹا تھا اور اتنی گرمی ہوتی تھی اور چھت بلکل مطلب میرے سر سے تھوڑی سی اوپر ہوگی اور اس میں جب میں کوکنگ کرتی تھی ایسے لگتا تھا تندور میں میں کام کر رہی ہوں لیکن یہ کہ یہاں بھی کافی گرم ہے تو اس لیے ویڈیو اتنی بنا ہی نہیں سکریم ہے اچھا جی ابھی میں نے مرات کی گیارہ ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہے مینگو کٹا ہے بھائی کو دے رہی ہوں بلکل عام وہ بہت مشکل سے کھاتا بلکل نہیں کھاتا تو میں نے زبردستی اس کو یہ باول پکڑایا کہ پلیز کھالو پلیز کھالو اور اپنے لیے میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے تو بس یہ ابھی میں کھاؤں گی ساتھ ساتھ یہ ولاغ ایڈٹ کرتی ہوں اور انشاءاللہ تعالی جی آپ سے کلمہ لکات ہوگی خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ